پیپلز پارٹی سن کے صدر نصار احمد کھڑو نے کہا ہے کہ کچھ جماعتیں عدلت میں جا رہی ہیں کہ الیکشن ملتبی ہو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اعلان کرے کہ یہ ہلکہ بندیاں فائنل ہیں ہیدرپاد میں سب کا وزیر اعلی سن سید مرادل شاہ سینیٹر وکار مہدی آجز دامرہ کے ہمراہ پریس کنفرنس کرتے ہوئے نصار احمد نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم کے لیے وہ رویا گیا کہ سبائی خدمتاری دینے سے وفا کنگلہ ہو گیا پہلے سابق چیئرمن پی جائے کہتے تھے وفا کنگلہ ہو گیا آج وہی زبان نواز شریف بول رہے ہیں پی جائے ہو یا نون لینگ یہ دونوں ہی سبوں کے ساتھ زیادتی کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سبے ہی تو ہیں جو خزانہ بڑھاتے ہیں اس پر سبے کا حق کیوں نہیں ہونا چاہیے دسمبر کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہماری شہید رانی بنیدر بھٹو کو ہم سے چھینا گیا ستائیس دسمبر کو گھڑی خدا بکش میں بیان عزیر بھٹو کی بھرپور تقریب ہوگی اور انہوں نے کہا کہ ساف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے الیکشن کے جو بھی نتائج ہوں وہ ہمیں قبول کرنے چاہیے آٹھ فر ویک کے الیکشن کی جو گارنٹی ملی ہے وہ سپریم کورٹ سے ملی ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونے دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی جس کو کبھی بھی کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ لاتلے بن کے آگے بھاگی ہوں تو یہ لاتلے بناتے رہے آپ چاہے وہ انیس سو ستر میں شہید ذرکار علی بھٹو نے الیکشن لڑے تھے تو وہ بھی کہتے تھے کہ جی انہوں نے اپنے طرف سے اور لاتلے بنائے ہوئے تھے دوہزار ساتھ میں بھی پی بی کو شہید کرنے کے بعد ہماری لیڈیشپ ختم کرنے کے بعد لوگوں نے ووٹ دیا ہماری حکومت بنی ایلیکشنز میں ہم حصہ لیتے اور انشاءاللہ تعالی دوہزار چوبیس کی ایلیکشن میں حصہ لے کے اگر لیور پلینگ فیلڈ نہ بھی ملے تو جن کو ضرورت ہے نا وہ لاتلہ بننے کی وہ لاتلہ بنے ہمیں ضرورت ہے عوام کے پاس جانے کی ہے وہ عوام کے پاس جائیں وہ امید جو ہم بین ازی بھٹو شہید کے لگائے رہے تھے عوام سے وہ روشنی چھینی کی کوشش کی گئی روشنی ہاتھ سے ستائیس دسمبر پہ ہم پروگرام جو ہمارا ہوتا ہے اس سال بھی گڑی خدا بکش میں ہی ہوگا لوگوں کا ساتھ نبھاتے ہوئے اپنی جان کی بھی پروار نہیں کی ہم لوگوں کو بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہتے اس لئے جو پل گزارا حکومتوں میں ہم نے کچھ عوام کے لئے کیا لیکن دوسروں کی باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ اپنے منشور میں کچھ وہ چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے اٹھارویں ترمیم کا وہ تصور جو دیا گیا تھا اس کو کچھ ڈاما ڈول کر سکیں اٹھارویں ترمیم کی سب سے بڑی بات تھی کہ ہم پاکستان کو وہ صوبائی خود مختیاری دے سکیں کہ اس اٹھارویں ترمیم پہ صوبائی خود مختیاری دینے سے اس ملک کے سارے صوبوں کو زیادہ حقوق مل سکتے تھے یہ اور بات ہے کہ کافی ساری ایسی محکمیں ہیں جو ابھی تک ڈیوال نہیں ہوئے وہ ڈیوال اگر ہو جاتے تو وفاقی حکومت کا خرچہ کم ہوتا ہر صوبہ اپنے اوپر باہر اٹھاتا اور کچھ نے کچھ کرنے کی کوشش ہوتی ہے